وسیم اکرم اور راشل لطیف آگئے ہیں میدان میں اور ان کا یہ کہنا تھا کہ محمد رزوان جس طریقے سے ملتان سلطان کی کیپٹن سی کرتے ہوئے نظار ہیں جس طریقے سے وہ ٹیم میں چینجز کرتے ہیں ان کو بابا رادم کے بعد ٹی ٹیم کا اور ونڈے ٹیم کا کیپٹن ہونا چاہیے تھا پر یہاں پہ انفورچنیٹلی شاہین شاہ فریدی جو ہے وہ پاکستان ٹیم کے کیپٹن اور جب سے وہ پاکستان ٹیم کے کیپٹن بنے ہیں ان کے کریئر کا ڈاؤن فولڈ ہی چل رہا ہے اس ٹیم لاہور کا لندر پلے آف میں بھی کولیفائی نہیں کر پائی ہے جبکہ وہ لاسٹ دو سیزن کے چیمپین ہے اور ساتھی ساتھ پاکستان جب نیوزیلینڈ کے ٹور پہ گیا تھا وہاں پہ بھی چار ٹی ٹی میچز لگتار ہارا تھا نیوزیلینڈ کے ٹیم سے اور یہا یہاں پہ بہت ہی جلد ابھی نیوزیلینڈ کے ٹیم بھی آنے والی ہے پاکستان میں جب پاکستان ان سے مقابلہ ہوگا چار پانچ ٹی ٹی میچز کا اور اس کے بعد فوراں پاکستان نے جانا ہے ورلڈ کپ کھیلنے تو یہاں پہ دیکھنا بہتا تھا انٹرسنگ رہے گا کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ محمد رزوان کو آگے جا کے چانس دیا جائے گا ہو سکتا ہے کہ ورلڈ کپ کے اندر اچانک سے محمد رزوان کو کیپٹن منا دیا جائے پر میں آپ لوگوں کو بتا دوں دوستو یہاں پہ کہ وسی مکرم اور راشی لطیب نے یہ خواہش تو ظاہر کیے کہ محمد رزوان کو کیپٹن ہونا چاہیے جس طرح کی کیپٹن تھی وہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ملتان سلطان میں پر یہ سچ نہیں ہونے والا اور یہاں پہ شاہین شاہ فریدی جو ہیں وہ ورلڈ کپ کا کپتان رہنے والے ہیں آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے اس کے بارے میں مجھے کامنٹ کر کے بتائے گا ویڈیو چلے گئے تو ویڈیو کو لائک کردیں چینل کو سبسکرائب کردیں اور بیل آئ سبسکرائب کردیں